موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ نیوز اردو اور ہم حاضر ہیں آپ کے لئے دیس اور دنیا کی کچھ تازہ خبروں کے ساتھ موسیقی فیس بک پر وزیر آدم کو جان سے مارنے کی دھمکی دسویں کا لڑکا گرفتار دیلی میں سکس کے دھندے میں ایک درجل مرتبہ خریدی اور بیچی گئی سوالہ سارا لڑکی چار بچیوں کے باپ نے منچلوں سے پریشان ہو کر یوگی اور موڈی سے لگائی مدد کی گوہار گجرات میں ای بی وی پی کارکران کی گنڈا گردی پروفیسر کے موں پر پوتی کالک نکالا جلوس مومبئی میں زیرے لالو کو نتیس نے کیا فون کے جسویں نے کہا مہاگ بندن میں چچا کیلئے جگہ نہیں اب خبریں تفصیل سے اتر پردیس کے گازیاباز علاقے لونی میمبر اسیمبلی نند کشور گرگ کے فیس بک پوسٹ پر وزیر آدم نرن موڈی کو گولی مارنے کی دھمکی دینے والے نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دسویں پاس موڈیم نے اپنے رشتے کے بھائی کو فنسانے کے لیے مہاراست کے ایک کسان کی آئی ڈی ہیک کر کے کمنٹ لکھا تھا آروپیت کئی فیس بک آئی ڈی چلاتا تھا اور اس نے ایک دگر نوجوان کے نام سے فرضی آئی ڈی بنا کر بھی گالی گروز والا تفسرہ کیا تھا واضح ہے کہ اس معاملے میں ستے پرکاس چودری عرف گلو پردان نے مقدمہ درد کر آیا تھا پولیس نے سائیبر سیل کی مدد سے ملزیم کو گرفتار کر لیا ہے گازی آباد کے ایس ایس پی بیوکریس نے بتایا کہ گرفتار ملزیم گازی آباد کے لونی کا رامیشور پارک باسندہ سلمان ہے سلمان اپنے رشتے کے بھائی ندیم خان سے رنجس رکھتا تھا اسی لیے اس کی آئی ڈی ہیک کر لی اور اس سے وزیراعظم کو گولی مارنے جیسا تفسرہ کر دیا آہ ناری تیرے قسمت پی رونا آیا دہلی کے اپنگر تھانا میں سولہ سال کی پریتی دوڑتی ہاپتی ہوئی پہنچتی ہے پسینے پسینے ہو چکی گھبرائی پریتی سے جب پولیس نے پورا معاملہ پوچھا تو پریتی نے بتایا کہ وہ بڑی مشکل میں ہے پولیس کے سوالوں پر دھیرے دھیرے پریتی نے کھل کر بتایا کہ اسے روحتک کے ایک آدمی نے قریب سال بھر پہلے خرید لیا تھا اور صرف اس کے جسم کے استعمال کے لیے اسے قید میں رکھا گیا تھا پولیس یہ سب دھیان سے سن رہی تھی روحتک کے کس آدمی نے کس سے خریدا یہ سوال سن کر پریتی نے پھر پانی پیا اور کسان سے بھر کر تسلی سے پوری کہانی سنائی پریتی نے بتایا کہ سال 2009 میں اسے 11 سال کی عمر میں ایک عورت نے ایک لاکھ روپے میں خریدا تھا رشداروں نے اس کا سودا کر دیا تھا اور وہ پریتی کو دیلی لے کر آئی تھی کچھ دنوں تک پریتی کو قید میں رکھا گیا لیکن کھانے پینے کا دھیان رکھا گیا مارپیٹ کرنے کے ساتھ ہی پریتی کو ڈرکس انجیکشن دیے جاتے تھے تھوڑی دنوں میں ڈرکس کی عادی ہونے لگی پریتی نے بتائی کہ اس عورت کو سب پنجابن کہتے تھے اور اس نے پھر شخص کے لیے پریتی کو بیچنا شروع کیا کم عمر کی لڑکیوں کے شوقین کلائنٹس کے لیے پنجابن کافی وقت تک پریتی کو استعمال کرتی رہی یہ سلسلہ کچھ سالوں تک چلتا رہا اور پھر پریتی کو لکھنو کے ایک تذکر کے ہاتھوں پنجابن نے بیچ دیا جو لڑکیوں کا سودا کرتا تھا پنجابن کو اچھی رقم ملی لیکن پریتی کو پھر وہی نرک ملا لکھنو میں کچھ وقت تک اس کے خریدار نے اس کے جسم کا استعمال کر کے خوب پیسہ کمایا پھر اس نے دہلی کے تلک نگر میں لڑکیوں کے ایک دلال کے ہاتھوں پریتی کو بیچ دیا لیکن سوال یہ ہے کہ لڑکی روحتک سے لے کر دہلی اور اتر پردیش تک تصدود کا شکار ہوتی رہی لیکن ناری کو سرکچہ کا راگلہ اپنے والوں کو اس کی بھنک بھی نہیں لگی اور ان کو اس سے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا اور ان کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیا اور پولیس اپنی بے حصی کا ثبوت دیتی رہی خواتین کے تحفظ سے جڑی دوسری خبر اتر پردیش کے میرٹ سے آ رہی ہے جہاں پر چار بہنوں نے منچلوں کی چھلکھانی کی وجہ سے اپنی تعلیم ترک کر دی ہے عجیب بات یہ ہے کہ پولیس نے بھی اس معاملے میں ان لڑکیوں کا ساتھ نہیں دیا اور آخر میں انہیں دیش کے وزیر آدم اور صوبہ کے سیم سے مدد کی ماں کرنی پڑی بتاتے ہیں کہ ان لڑکیوں نے چھلکھانی سے پریشان ہو کر پڑھائی چھوڑ دیا تھا اور گھر پر بیٹھ گئی تھی لیکن ان منچلوں نے بلا خوف و ڈر ان لڑکیوں کو ان کے گھر پر سکون سے نہیں رہنے دیا اور گھر پر آ کر چھلنا شروع کر دیا خواتین کا کہنا کہ جب ہم نے تھانے میں اس کی شکایت کی تو پولیس نے کچھ نہیں کیا اور جب تھانے سے گھر واپس آئے تو ان گنڈے منچلوں نے بغیر کسی انجام کی فکر کیے گھر پر پہنچ کر والدین سے مار پیٹ کیا اور کہا کہ پولیس میں شکایت کیا تو تیزہ آپ فین کر جان سے مار ڈالیں گے لیکن جب معاملہ میڈیا میں آیا تو پولیس کے آلاف سران نے اپنی سابقہ روایت کے مطابق مدد کی یقین دہانی کرائی ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے ویسے اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے تو پہلے میڈیا کے پاس جائیں نوکی پولیس کے پاس کیونکہ یوپی پولیس میڈیا میں خبر آنے کے بعد اور اپنی کرکری کرانے کے بعد ہی حرکت میں آتی ہے جیسا کی ہاپل کے واقعے میں آپ نے دیکھا ساتھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ سی ایم اور پی ایم کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے ایک عرصہ بعد بیہار کے عزیر اعلیٰ نتیس کمار نے اپنے سابق اتحادی اور آر جیڈی سربراہ لالو پرساد یادو کو یاد کیا ہے ذرائع کے مطابق ممبئی میں علاج کے لیے لالو یادو کو عزیر اعلیٰ نتیس کمار نے فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی ان کے فون کال کے ساتھ ہی بہر شروع ہو گئی تھی کہ آر جیڈی اور جیڈی یو دوبارہ ساتھ آ سکتے ہیں تاہم لالو کے بیٹے تجسو یادو نے اتحاد میں نتیس کی واپسی کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب مہاگر بندن میں چشا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو بتا تھا کہ چارہ گھوٹالہ معاملے میں سجاکار رے لالو یادو سہت وجوہ سے زمانت پر رہا ہے اور ممبئی کی اسبطال میں ان کا علاج چل رہا ہے اتبار کو ان کا ایک آپریشن بھی کیا گیا تھا نتیس کمار کے دریاء لالو یادو کی خیریت دریافت کیے جانے پر تجسوی نے کہا کہ اتبار کو لالو یادو کا آپریشن ہوا تھا ایسے میں ان کی صحت کی جانکاری کے لیے انہوں نے فون کیا تھا اور کچھ نہیں گجرات کے بھوج میں ایک پروفیسر سے بدسلوکی کا معاملہ سامنے آیا ہے بھوج میں سینٹ چناؤں میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے ای بی وی پی کے کارکنان نے ایک پروفیسر کے موہ پر کالک پود دی اور ان کی گنڈا گردی یہی نہیں رکی انہوں نے اسی حالت میں جلوس بھی نکالا معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے کس درج کر جان شروع کر دی ہے دوسری طرف کچھ انورسٹی میں تناؤں قائم ہے اور دوسرے اساتجہ نے اپنا بیروت جتاتے ہوئے ان طلبہ کے خلاف سخت کروائی کی ماں کی ہے اور ایسا نہ ہونے پر احتجاج کی دھمکی بھی دی ہے آج کے خبروں میں اتنا ہی محمد حسنین کو دیجئے ازازت اللہ حافظ موسیقی